خلافت کی جو خوشخبری سنائی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر سات آزمیش بھی بتائی تھی یعنی تواتر تک وہ حدیثیں پہنچی ہوئی ہیں جن میں ہمارے آنکھ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے مظلوم شہید کر دیا جائے گا تجھے خلافت کی کمیس پہنائی جائے گی فرمایا میں دیکھ رہا ہوں منافق لوگ مطالبہ کریں گے تو اسے کہ خلافت سے دس پردار ہو جاؤ خلافت چھوڑ دو تو ان کے کہنے پر میری خلافت تم نے خود نہیں چھوڑنی حتی تلقانی یہاں تک کہ تمہاری ملاقات میرے ساتھ ہو جائے یعنی تم شہید شہادت تو قبول کر لینا مگر خلافت سے دس پردار ہونا اس کو کبھی بھی قبول نہ کرنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب محصور تھے ایک دو صحابی نہیں بارہا صحابہ نے آ کر درخواست کی ان باغیوں کے مقابلے میں جن کو ابن سبا یہودی نے تیار کر کے مصر سے شام سے عراق سے بھیجا تھا اور ان کے اعتراضات کے جوابات مجمعیام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیئے تھے اور وہ واپس لوٹے مگر سازش تیار کر کے جھوٹے خطوط لے کے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مور بنا کر ایک حضرت عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منصوب کر کے پھر آ کر انہوں نے فتنہ برپا کیا مدینہ منورہ میں تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پانچ سو اصحاب لے کر حضرت عثمان غنی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ ہمارے امیر المومنین ہیں آپ کی حکم کے بغیر اپنے طور پر تو میں کوئی ایکشن نہیں لے سکتا اجازت دو تو یہ چند منٹوں میں ہم ان کا صفاہ کر دیتے ہیں یہ مولا علی پانچ سو احباب کے ساتھ اجازت مانگ رہے تھے لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہے تھے میں امت میں وہ پہلا انسان نہیں بننا چاہتا کہ جو اپنی جان بچانے کے لیے مدینہ الرسول اللہ السلام کا تقدس پاوال کر دے اور اس کی گلیوں میں خون ریزی ہو لڑائی ہو اور اس پر واضح کیا فرما مجھے سرکار نے بلایا تھا اور وہ حدیث سید آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ سرکار فرمانے لگے آج کوئی میرے لئے میرا صحابی بلاو حضرت آشا صدیقہ نے فرمایا ابو بکر صدیق کو بلایا فرمایا نہیں عمر فاروق کو بلایا فرمایا نہیں کہا عثمان غنی کو بلایا ہاں فرمایا عثمان غنی کو بلاو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سرگوشی کی اور دیکھتے دیکھتے ام المومنین کہتے ہیں عثمان غنی کے چہرے کا رنگ بدل گیا وہ خبر سننے کے بعد تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ عثمان تم نے اس پہ سبر کرنا ہے اور سبر کے ذریعے سے تم نے منزل شہادت پانی ہے تو آپ نے اس حدیث کا حوالہ دے کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ سے کہا کہ میں اس منصب تک جا رہا ہوں جس سبر کی مجھے مجھ سے عید لیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب پیغام بیجا کہ میں ملک شام سے اپنی آرمی بیجتا ہوں آپ نے فرما مدینہ منورہ کی خوراک مدینہ منورہ کے لوگوں کے لئے ہے میں شام کے لوگوں کے لئے غلہ کے آنسے لاؤں گا یہاں قلت آ جائے گی لوگوں کی خوراک کے لحاظ سے لہذا میں شام کی فوج یہاں لانے کی اجازت نہیں دوں گا خود ان کے لئے تجویز پیش کی گئی کہ گھر کے پچھلی جانب سے نکل کے مکہ مکرمہ چلے جاؤ تو کہا نہیں مدینہ منورہ تو رب نے ہمیں ترقی دے کے یہ مقام دیا تھا تو میں مرتنے کے لئے پھر مکہ مکرمہ چلا جاؤں میں نہیں جاؤں گا فلن افارقہ دارہ ہجرتی و مجاورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا دارہ ہجرت ہے اور مجھے اللہ کے رسول اللہ السلام کا پڑوس حاصل ہے یہاں مر جانا دور جا کے زندہ رہنے سے افضل ہے لہذا میں اس مدینہ منورہ کو چھوڑ کر بہر نہیں جاؤں گا تو حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ یوں منصبِ شہادت پر فائز ہوئے اور نبی اکرم نورِ مجسم صفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی آپ کی جنت کی خوشخبری سنا چکے تھے اور آپ کے عظیم جو مقامات ہیں ان کا تذکرہ فرما چکے تھے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری خطاب میں جو دیوار پہ چڑھ کر یعنی اندر کھڑے ہو کر باغیوں سے کیا تھا اور آج مجھے شہید کیا جائے گا تو پھر قیامت تک تم کبھی بھی کسی دشمنِ اسلام کے مقابلے میں اکٹھے جہاد نہیں کر سکو گے پھر تلوار مسلمانوں کی اندر جو آج نیام سے نکلی کبھی داخل نہیں ہو سکے گی اور ہمیشہ کے لیے وحدت پارا پارا ہو جائے گی یہ سب باتیں حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح طور پر ان کو بتائیں لیکن نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ وہ منفرد حکمران ہیں جن کی فوج ان کے اشارے کی منتظر ہو اور وہ صرف شہرِ مدینہ کے تقدس کے لیے جان تو دے دیں لیکن فوج کو لڑنے کا حکم نہ دیں کہ اس شہر کے اندر کتال نہیں ہونا چاہیے خون نہیں بینا چاہیے اللہ تعالی سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دراجات کو بلند فرمائے اللہ تعالی عنہ